السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرے عزت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی کا ایک نصرانی ہمسایہ تھا اور اس کے چھت پر بیت الخالہ تھا اس نے ان کے گھر کے جانب سوراک کیا ہوا تھا جس سے پشاب جناب حسن رحمت اللہ تعالی کے گھر رسطہ رہتا تھا حسن بصری رحمت اللہ تعالی نے ایک برطن نیچے رکھوا دیا اور جو رات بھر جمع ہوتا وہ صبح بہر پھینک دیا جاتا اس طرح بیس سال گزر گئے پھر ایک دن ایسا ہوا کہ جناب حسن بصری رحمت اللہ تعالی بیمار ہو گئے اور نصرانی ہمسایہ تیمہ داری کے لیے آیا جب اس نے وہ برطن دیکھا تو بولا تم کب سے میری طرف سے یہ تکلیف برداشت کر رہے ہو فرمایا بیس سال سے اس پر نصرانی نے اپنی صلیب کو توڑا اور وہ مسلمان ہو گئے اللہ اکبر دوستو عمر بن حجر نے عوح بن محکم شیبانی کی طرف اس کی بیٹی امہ آیاس کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا تو عوح نے کہا ہاں میں اس شرط پر شادی کروں گا کہ اس کے بیٹے کا نام خود رکھوں گا اور اس کی بیٹیوں کی شادی بھی خود کروں گا عمر بن حجر نے کہا ہم اپنے بیٹوں کے نام اپنے اباؤ اجداد اور چاچاؤں کے نام پر رکھتے ہیں اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں ان کے ہمپلہ بادشاہوں سے کرتے ہیں البتہ میں حق مہر میں اسے کندہ میں جاگیر دوں گا اور اس کی قوم کی حاجات اس کے سپر کر دوں گا کہ کوئی بھی ضرورت من خالی ہاتھ نہیں جائے گا اس کے باپ نے قبول کر لیا اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کر دی جب اس کی رخصتی کا وقت آیا تو اس کی ماں اسے تنہائی میں لے گئی اور گویا ہوئی پیاری بیٹی تم اس گھر تم اس گھر اور گھونسرے کو چھوڑ کر ایسے شخص کے پاس جا رہی ہو جسے تم پہچانتی نہیں اور ایسے ساتھی کی جانب جس سے تم معنوس نہیں سو اس کی باندھی بن جانا وہ تمہارا غلام بن جائے گا اس کے حقوق کے متعلق دس باتیں پلے باندھ لو تمہارے لیے زخیرہ بن جائیں گے نمبر ایک قنات سے اس کی آگے بیٹی جھک کر رہنا عمدگی سے اس کی بات سننا اور اس کی اطاعت بھی کرنا اس کی آنکھ اور ناکھ کی جگوں کی نگہداشت کرنا اس کی آنکھ تیری قباحت نہ دیکھے اور نہ وہ عمدہ خوشبو کے علاوہ کچھ سونگے اس کی نین کا خیال رکھنا کیونکہ نین کی کمی غزبناک کرنے والی ہوتی ہے اس کی بھوک کی حرارت کا خیال رکھنا کیونکہ یہ بھوک شولہ زن ہوتی ہے اس کے مال کے حفاظت کرنا اس کے رشتہ داروں اور اہل وعیال کی نگہداشت رکھنا مال کے متعلق بنیادی عمر یہ ہے کہ اچھا اندازہ لگانا اور اہل وعیال میں حسن تدبیر سے کام لینا نمبر نو قطعاً اس کی حکم عدولی کرنا نہ کبھی اس کا راز افشا کرنا اگر تو نے اس کے حکم کی مخالفت کی تو اس کے سینے میں حسے کی آگ بھڑک جائے گی اور اگر اس کا راز فاش کیا تو اس کے دھوکے سے بے خوف نہیں تو ہو پائے گی نمبر دس اگر وہ مغموم اور پریشان ہو تو اس کے سامنے فرحت و مسررت کا اظہار مت کرنا اور اگر وہ خوش و خرم ہو تو اس کے سامنے نرازگی کا انداز اختیار کبھی نہ کرنا اس عورت سے الحارس بن عمر عمرو القیس شعر کا دھادا پیدا ہوا تھا اللہ اکبر یہ نسیتیں ہر بچی کو پلے باندھ لینی چاہیے اولاد کو بد دعا نہ دو دوستو ایک نوجوان اپنے باپ کی بکریاں چرائیا کرتا تھا ایک دن والد محترم سے کہنے لگا کہ ابا جان اجازت دیجئے تاکہ کسی جگہ نوکری کے لیے دلخواست دے سکوں باپ نے انکار کر دیا بیٹے نے بار بار کوشش کی لیکن کامیابی نہ مل سکی پلاخر اس نے عظم مصمم کیا کہ والد کی مرضی کے بغیر ہی چلا جاؤں گا باپ کہنے لگا میرے پاس تجھے رکنے کی قوت و طاقت تو نہیں یعنی میں تجھے روک تو نہیں سکتا لیکن دعا ہے جو سہری کے وقت میں بارگاہِ الہی میں کروں گا پیٹا چلا گیا اور بکریاں ایک اور آدمی کے سپردکین اور اپنی ایک قریبی خاتون سے زادے سفر حاصل کر لیا باپ کو بھی علم ہو گیا اور وہ ایک نیک متقی آدمی تھا اس نے دعا کے لیے اللہ تعالی کی طرف ہاتھ اٹھا دیئے کہ اسے بیٹے کے بارے میں ایسی چیز دکھا جو ناپسندیدہ اور مکروح ہو چنانچہ بیٹا راستے ہی میں نابی نہ ہو گیا اسے اس کے قبیلے کے کچھ افراد ملے اور پوچھنے لگے کہاں کا ارادہ ہے وہ بولا میں نوکری کے لیے جا رہا ہوں لیکن اب تو اندہ ہو چکا ہوں مجھ جیسے آدمی قطعا قبول نہیں کیا جائے گا وہ اسے ساتھ لے کر اس کے باپ کی طرف چلے آئے رات آدھی ہو چکی تھی باپ کی بنائی بھی کمزور تھی کہنے لگا کیا تو فلاں ہیں بیٹا بولا جی ہاں کہا تو نے حصہ پا لیا وہ بولا ہاں لوگوں نے بتلایا کہ اس کا بیٹا اندہ ہو چکا ہے باپ بڑا غمزت اور غمناک ہوا بڑا اثر لیا ساری رات روتا رہا آہیں بھرتا رہا رکو سجود کرتا اور دعائیں کرتا رہا اپنے بیٹے کی آنکھوں کو زبان سے چومتا روتا رہا واللہ سمیعن قریبن مجیب سو وہ نماز فجر کے لیے نہیں اٹھا تھا کہ اس کے بیٹے کی بینائی واپس لوڑ چھکی تھی اللہ اکبر ایک دن اس نے اپنی ماں کے بچے کو تکریف دی اور ماں کو بہت پریشان کیا وہ بولی اللہ تجھے موت دے یہ ایک دوسرا واقعہ اللہ تجھے موت دے وہ گھر سے نکل گیا اور ماں کو علم نہ تھا کہ اس کی دعا بد دعا میں قبول ہو چکی ہے وہ بھاگتا ہوا نکلا اور روڑ کے درمیان آ گیا ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکرایا ماں نے ایک عجیب آواز سنی جس سے اس کا دل پسیج کر رہ گیا گھبرا کر بہر نکلی اس کا دل کام پر رہا تھا اور وجود پر راشہ تاری تھا اور یہ خوف چھایا ہوا تھا کہ کہیں اس کے جیگر کے تو ٹکرے نہ ہو گئے ہوں جب اس کے بیٹے پر نگاہ پڑی تو سانسوں کی دوری ٹوٹ چکی تھی وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی ہسپتال پہنچائی گئی اور متعدد امراض کا شکار ہو گئی بار بار یہی کہا کرتی تھی میں ہی ہوں جس نے اپنے بیٹے کو قتل کیا ہے اس لیے ماں سے التجاہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے بچوں کو بد دعا نہ دیا کریں اس نے بد دعا کی تو اس کے ہاتھ ٹیڑے ہو گئے دوستہ یہ ابو عبد الرحمن تائی بیان کرتی ہیں کہ بنو فہد کا ایک آدمی تھا جو بڑا بڑا اور نا تاوان تھا اس کی کنیت ابو منازل تھی منازل نامی اس کا ایک بیٹا تھا اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے اسے جویں کوئی چیز حاصل ہوتی وہ ان کو دے دیتا لیکن منازل اپنے باپ کا آتیا قبضے میں لے لیا کرتا تھا وہ ایک ضائف و نظار آدمی تھا اس کی دو چھوٹی چھوٹیاں بیٹیاں بھی تھی جب آتیا نکالا جاتا تو منازل ساتھ ہی نکل آتا اور کہتا مجھے دو بڑے کو نہ دو باپ بھی کھڑا ہو جاتا اور کہتا میرا آتیا میرے ہاتھ میں تھما دو لوگ ایسے ہی کرتے بڑا اپنا آتیا اٹھا لیتا ہے پھر کھڑا ہو جاتا ہے اور منازل کے سہارے چلنے کی کوشش کرتا ہے منازل بولتا ہے لاؤ بوجھ میں اٹھا لوں باب بولا چھوڑ دے جب خالی راستہ آیا منازل نے باب کے ہاتھ سے آتیا جھپٹا اور وہ رفو چکر ہو گیا بڑا باب گھر میں واپس آیا تو ہاتھ خالی تھے بیوی نے پوچھا کیا کر کے آئے ہیں اس نے کہا منازل میرا آتیا لے گیا اور پھر بدنام کرنے لگا کہ میں نے اس کی پرش کی ہے اس کے خاطر انجوں میں ہن میں مبتلا کیا گیا ہوں آج وہ مجھے جبکہ میں انتہائی معمر ہو چکا ہوں کیا بدلہ دے رہا ہے جس طرح اس نے میرے ہاتھ کو مروڑا ہے اللہ اس کے ہاتھوں کو ٹیرا کر دے چنانچہ صبح ہوئی تو منازل کے ہاتھ واقعاتاں ٹیڑے ہو چکے تھے اللہ تعالیٰ معمر ماں کی بدعا کے سبب اس کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا دوستو یہ واقعہ ایک بیس سالہ نوجوان کا تھا وہ ایک بیس سالہ نوجوان تھا اس کی گاڑی بدترین حاصل میں ایک ٹرک کے نیچے آگئی لوگ اسے بچانے کے لیے جمع ہو گئے دیکھا تو اس کے سر جسم سے جدا ہو چکا تھا افیسر نے اس کا فون نمبر تلاش کیا اور گھر فون کیا ایک عورت نے کال رسید کی وہ بولا یہ فلان نوجوان کے باپ کا گھر ہے وہ بولی ہاں اس نے کہا وہ کہاں ہے اس نے کہا وہ گھر میں نہیں ہے اور گھر میں اور کوئی بھی نہیں اس نے پوچھا فلان سے آپ کی رشتے داری کیا ہے اس نے کہا میں اسی کی ماں ہوں وہ ایک تمہید اور اسلوب سے گفتگو کرنے کے بعد بولا آپ کے بیٹے کا خطرناک حاجسہ ہوا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وراثہ میں سے کوئی یہاں آئے تاکہ ضروری قانونی کاروائی کی جا سکے جب ماں نے اپنے بیٹے کا نام سنا کہ اس کا کوئی حاجسہ ہوا ہے تو ہلاکت و موت کی بددعا دینے لگی افیسر ماں کے اس رد عمل پر حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا پھر اس نے قصہ سنا دیا کہ تمہارے بیٹے کا کیا حشر ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کی بددعا کی وجہ بھی دریافت کی وہ کہنے لگی وہ جب گھر سے گیا تھا تو مجھے مار کر گالیاں دے کر گیا تھا لگتار مجھے دھدکارتا رہتا تھا حتی کہ میں اس سے تنگ آ گئی اور بددعا کر دی کہ اللہ اسے ہلاک کر دے اور مجھے اس سے راحت دے دے اللہ اکبر یہ تھی ماں کی بددعا کا اللہ تعالی ہمیں ماں کی بددعا سے بچائے قبر میں اس تنگ دوستو ایک بڑا صحب سروت آدمی تھا اس پر نزہ کی کیفیت تاری ہو گئی کہ جس سے کوئی بچ نہ سکا حتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس نزہ سے نہیں بچے تھے یعنی یہ کیفیت سب پر آتی ہے جب اس کے وفات کا وقت آیا تو اس کی اولاد اکٹی ہو کر سرحانے کھڑی ہو گئی وہ آدمی انہیں نہ صحتے کرنے لگا کہ آپ تمام بھائی ایک گزرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا آپس میں لڑائی جھگڑا نہ کرنا ان سب نے یقین دہانی کروائی کہ ہم آپس میں مل جل کر رہیں گے اور اس وسیعت پر عمل کریں گے ملک الموت نے اس کی جان لے لی بیٹے باپ کی تجہیزوں تکفین میں مصروف ہو گئے نماز جنازہ پڑی اور قبرستان کی طرف چل پڑے دفن کرنے اور قبرستان سے نکل آنے کے بعد ایک بیٹا اپنے بھائیوں سے کہنے لگا کہ وہ باپ کی قبر میں دوبارہ داخل ہونا چاہتا ہے تاکہ اتمنان کر سکے کہ تدفین صحیح ہوئی ہے یا نہیں نیز وہ قبلہ رخ لٹایا گیا ہے کہ نہیں انہوں نے اجازت دے دی اور یہ مالدار نوجوان باپ کی قبر میں اتر گیا یہ بیٹا پندرہ من سے زیادہ دیر تک قبر سے نہ نکلا تھا بھائیوں کو پریشانی لگ گئی ان میں سے ایک قبر میں اترتا ہے کہ دیکھے وہ کیا کر رہا ہے اچانک اس کا بھائی باب کے پہلو میں مرا پڑا تھا یہ معاملہ اتنا عجیب نہیں لیکن بڑی تاجب خیز بات وہ ہے جسے آپ معلوم کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس حالت میں پایا گیا تھا کہ اس نے باب کا کفن اتار کر اس کا ہاتھ بہر نکالا ہوا تھا اور وہ باب کی مملوکہ ایک عمارت کے کاغذات پر اس کا انگوٹھا لگوا رہا تھا جب وہ اس مقصد کے لئے قبر میں اترا تو اس کی ایک جیب میں دولت اور دوسری میں معاہدہ فروخت کے کاغذات تھے اتر کر کفن کھولا باب کی انگلی کو پکڑا اس ستم میں رکھا اور پھر اس معاہدے پر انگلی رکھی تاکہ باب کی طرف سے رضا مندی کا جھوٹا پروانہ حاصل کر سکے اس سے پہلے کہ وہ قبر سے بہر نکلتا اور اس عمارت سے فوائد حاصل کرتا ملک الموت قبر میں اتر آیا اور اسے باب کے پہلوں میں ہی مار پھینکا لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ قبر میں اس تم بڑا عجیب انوان ہے لیکن قصہ عجیب تر ہے اور جیسا کہ میں نے کہا کتنی ہی عجائے بات ہیں جنہیں ہم سنتے ہیں بلکہ روزانہ ان کا مشاہدہ کرتے ہیں بلکہ ہر لحظہ وقت ایسا آ گیا ہے کہ زمیر پرانے دل مردہ اور لوگ اللہ عز و جل کی اتعاد سے بہت دور چلے گئے ہیں اکثر دل دنیا سے چیمٹ کر آسمانوں اور زمینوں سے بڑی جنت کو بھول گئے ہیں کہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لئے تیار کر رکھا ہے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے اعددت لعبادی الصالحین فی الجنت مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علا قلب بشر میں نے جنت میں اپنے نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی بشر کے دل میں اس کا خیال گزرا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو دنیا کی محبت سے پاک فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور اس جنت کا وارث بنائے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور متقی لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے تو دوستو امید کرتو ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں اور اگر آپ ہمارے چینل اے ایس انفارمیشن ٹی وی پر نہ ہے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں